بسم اللہ الرحمن الرحی اگر کوئی شخص نماز کے اندر بھول جائے تو وہ اپنی نماز کو کیسے پورا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ یا کبھی کبھی بھول لائق ہوتی ہو نماز کے اندر بھولتا ہو اس کو ایسی صورتحال من جاتی ہو تو ایسی شخص تلوکم یہ اپنی نماز کو وہیں ختم کرے اور نئے سرے سے نماز کو ادا کرے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص اکثر بیشتر نماز کے اندر بھولتا رہتا ہے بار بار گاہے گاہے اسے رکعت کی تداد کے بارے میں شخ پڑ جاتا ہے بھول جاتی تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اپنے غالب گمان کی طرف جائے یعنی جس طرف اس کا گمان زیادہ ہے کہ میں نے تین پڑھی تو پھر تین سمجھ لے اور پھر ایک اور رکعت پڑھ کے آخر میں سہیدہ ساب کر لے اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ مثال کے دور پر چار رکعت کی نماز تھی میں نے چار پڑھی ہیں تو عطایات میں بیٹھ جائے اور آخر میں جا کے سہیدہ ساب کر لے اور تیسری صورت یہ ہے کہ غالب گمان کی جاتے نہیں وہ ففٹی ففٹی کھڑا ہے اتنی ہو سکتی ہیں شش و پنج کا شکار ہو جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ کمی والی جہد کو لے لے دونوں جانے برابر ہوں یعنی میں نے تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو پھر تین رکعت کو یقینی سمجھے اور چوتھی رکعت پڑھے اور پھر آخر میں جو ہے وہ سہیدہ ساب کر لے تو اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن اگر وہ شخص سہیدہ ساب نہیں کرتا آخری دو صورتوں کی صورت میں اور ابھی وقت باقی ہو تو پھر وہ نماز کو لٹائے نیس طرح سے لیکن اگر وقت نکل گیا ہو تو پھر بس نکل گیا ہاں عیادہ کر لے تو بہتر ہے ورنہ پھر اللہ کے سپرد اسی بات کو فتاوہ ابن عابدین کے اندر جب وہ نکل کیے گا بڑی تفصیل کے ساتھ انہیں ساری صورتیں بیان کی گئے جیسے صورت ہوگی پھر اسی کے مطابق اس کے اوپر حکم آتا جائے گا